کنگ ٹوٹن خامون کے خزانے میں سے ایک نیٹرس ایسا بھی تھا جس پر انوکے قسم کا پتھر لگا ہوا تھا اس پتھر کی خاص بات یہ تھی کہ آج سے پہلے اس جیسے پتھر کو نہ کسی نے دیکھا تھا اور نہ ہی کسی کو اس کا نام معلوم تھا گرنش اور یالو کلر کے پتھر کے بارے میں جاننے کے لیے ساروں ایکسپرٹ نے اپنی مہارت آزمائی لیکن پتھر کا یہ چھوٹا سا ٹھوکڑا ہماری دنیا کے پتھروں سے بلکل ہی مختلف تھا آخر کار یہ مانا جانے لگا کہ ٹوٹن خامون کا یہ انمول پتھر ہماری دنیا کا ہے ہی نہیں بلکہ یہ پتھر کسی اور دنیا سے لایا گیا ہے لیکن سائنس دانا نے اس بات کو بلکل تسلیم ہی نہیں کیا کئی سالوں کے بعد جب موڈرن ٹکنالوجی آئی تو جن سائنٹسٹ کی ایک ٹیم نے ٹوٹن خامون کے اس انمول پتھر کی لیب ٹیسٹنگ کی اور جو اس بار ریزرٹس سامنے آیا تو اس نے پوری سائنس کی دنیا میں حلچل مچا دی پائرامیٹ آف گزہ سے ساڑھے چھے سو کلومیٹر دور اس مقام کو ویلی آف دا کنگز بھی کہا جاتا ہے مہاروں سال پہلے ایجپٹ کے کنگز اور کوئنز کو ان کے خزانوں سمیت ان کو بڑی شان و شوکت کے ساتھ تفن کیا جاتا تھا خزانوں سے بھرے ان خوبصورت ٹومز کو وقت کے ساتھ ساتھ لوٹ لیا جاتا تھا ٹومب ایسا تھا جب بالکل ہمیں اصلی حالت میں ملا تھا یہ ٹومب ان لٹیروں سے آخر بچ کیسے گیا تھا یہ ٹومب کنگ آف ٹوٹن خامون کا تھا آج سے 3500 سال پہلے ایجپٹ پر راج کیا کرتا تھا کہ یہاں سے ملنے والی ٹوٹن خامون کی ممی اور شاہی خزانے نے پوری دنیا میں حلچل مچا رکھی تھی اسی وجہ سے اس خزانے کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے لوگوں کی آمد کا آنا شروع ہو گیا اور سونے سے بنے ہزاروں چیزیں اس خزانے کا حصہ تھی جبکہ اس خزانے میں ایک نیٹلیس ایسا بھی تھا جس پر مختلف رنگوں کے پتھر لگے ہوئے تھے ان سبھی پتھروں میں سے ایک پتھر جو درمیان میں لگا ہوا تھا وہ سب سے بڑا اور سب سے زیادہ خوبصورت تھا نیٹلیس کو بیچ میں لگا ہوا دیکھا جا سکتا ہے چیزیں سب کی نظروں میں آ رہی تھی لیکن نیٹلیس پر لگا یہ خوبصورت پتھر آج سے پہلے کسی نے نہیں دیکھا تھا وہ ونڈو لوجسٹ اور سٹون ایکسپارٹس منگوائے گئے لیکن اس کے حصل حقیقت سے پردہ نہ اٹھ سکا ہماری دنیا میں دو سو سے بھی زیادہ جم سٹون پائے جاتے ہیں لیکن یہ پتھر ان ساروں پتھروں سے بلکل ہی مختلف تھا تو تھا اس انمول پتھر کے ٹکڑے میں جس نے انقریب پوری دنیا کو جنگا دینے والا تھا انہوں کے لوکلز یہ بات ماننے پر مجبور ہو گئے اس نیٹلیس پر لگا پتھر یہ کوئی چادوی پتھر ہے یا پھر اس پتھر کو کسی اور دنیا سے لایا گیا ہے نہی سالوں کے بعد منڈرولوجسٹ اور سائنس دانوں کے ایک گروپ نے اس کی اصل حقیقت جاننے کے لیے اس کی لیب ٹیسٹنگ کی ان کا بھی یہی خیال تھا کہ لیب ٹیسٹ کے جریعے جو کچھ بھی ہوگا وہ سارا کھل کے سامنے آ جائے گا لیکن بجائے معاملہ سلجنے کے وہ مزید علجتہ چلا گیا لیبارٹری ٹیسٹ کرنے سے ایک بات تو کلیر ہو گئے جس کو اتنے سالوں سے پتھر مانا جا رہا تھا وہ اصل میں ایک پتھا نہیں وہ ایک کانچ کا ٹکڑا ہے ایک بات ایکسپرٹس کو بلکل پریشان کر رہی تھی کہ وہ یہ تھی کہ اس گلاس کی پروپٹیز نارملی پائے جانا رہا گلاس سے بلکل ہی مختلف تھیں طور پر تو شیشہ والگینک ہوتا ہے یعنی کہ جب بلتا ہوا لاوہ کسی وجہ سے تھنڈا ہوتا ہے تو وہ کانچ بن جاتا ہے در لاوہ جب پانی سے ٹکراتا ہے تو وہ کالے رنگ کے کرسٹل گلاس میں تبدیل ہو جاتا ہے لیکن کانچ کا یہ ٹکڑا نہ ہی والکینک لگ رہا تھا اور نہ ہی لیب ٹیسٹ میں اس کا کسی قسم کارزلٹ سامنے آیا لیب ٹیسٹنگ سے ایک بات تو معلوم ہوئی کانچ کا یہ ٹکڑا ایٹین ہنڈرڈ سینٹی گریڈ کے ٹپرنچر سے بھی زیادہ پر بنایا گیا ہے لیکن والکینوں سے نکلتا ہوا لاوہ گیارہ سو ڈگری سینٹی گریڈ تک گرم ہوتا ہے لیکن گلاس کا یہ ٹکڑا تین ہزار پانچ سو سال پہلے انشنٹ ایجپشن کے پاس آخر آیا کہاں سے تھا بھی وہ سوال تھا جو ریسرچر کی ٹیم کو لگتار پریشان کر رہا تھا یہاں بھر کے ایجپٹولیجسٹ سائنٹسٹ اور منرولوجسٹ سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ ٹوٹن خامون کے ٹٹس پر لگا یہ کانچ کا ٹکڑا اب ایک راز بن چکا تھا کئی سال گزر گئے لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا یہ کانچ کا ٹکڑا آخر آیا اور آیا کہاں سے لیکن آخر کار وہ دن آ ہی گیا جس کا سب کو بے سبری سے انتظار تھا افریقہ کا یہ سہرہ اتنا بڑا ہے جس نے کئی ملکوں کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے نینٹی ٹو لیکس سکوئر کلومیٹر پر پھیلا ہوا یہ ڈیزرٹ کہ الچیریا، ماروٹینیا، مالی، نائجر، لیبیا، سودان کے ساتھ ساتھ ایجپٹ تک پھیلا ہوا ہے ایجپٹ کا شہر کائرو جہاں پر ٹوٹن خامون کا خزانہ موجود ہے سے ایک ہزار کلومیٹر دور بیچو بیچ ایک کافلہ گزر رہا تھا اس کافلے نے نوٹس کیا کہ ایرگستان کے بیچو بیچ کئی میل دور ریت پر پڑی کچھ چیزیں چمک رہی ہیں جا کر دیکھا گیا تو ہزاروں نے ملکہ لاکھوں کانچ کے ٹکڑے گرم ریت پر پکھرے پڑے تھے یہ کانچ کی وہی قسم تھی جو ٹوٹن خامون کے نٹلس میں پائی گئی تھی یہ مندر کافی ٹرانوں اور عجیب محسوس ہوتا تھا کیونکہ جہاں سے سالوں کوئی نہیں گزرتا وہاں سے لاکھوں کانچ کے ٹکڑے ملنا کافی عجیب محسوس ہوتا تھا بات پورے عجیب میں آگ کی طرح پھیر گئی اور ریسرچر کی تین تقاوی جو سالوں سے اس نایاب پتھر کی تحقیق کر رہی تھی وہ سوال جس کا کئی سالوں سے جواب نہیں مل رہا تھا بلکار اس کا جواب سب کے سامنے آ چکا تھا ڈوٹن خامون کے نٹلس کا کانچ ایک ہزار کلو میٹر ڈیپ ریگستان سے لایا گیا تھا اس سہرہ کو اپر ڈیزیٹ کلاس کا نام دے دیا گیا تھا ہزاروں میل پر پہلے یہ کانچ کے ٹکڑے آخر آئے تو آئے کہاں سے جاننے کے لیے ضروری تھا کہ ریگستان کا عرف کیا جائے سال تین دن اور تین داتے سفر کرنے کے بعد وہ جگہ آ گئی جس کی ریسرچر کو تلاش دی ایک کا وہ سمندر ہے جس میں نہ ہی کوئی انسان اور نہ ہی کوئی چانور دور دور تک نظر آتا ہے کانچ کے بے شمار ٹکڑے کوئی ریت کے اوپر جبکے کوئی ریت کے اندر بھی دیسے ہوئے تھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی دور میں یہاں پر بہت بڑا حادثہ ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ سہرہ کلاس بنا تھا ہی سالوں کے دوران اس پر اصرار کانچ کے ٹکڑے کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہ تھی ریسرچر کے سامنے ایسے کانچ کے ٹکڑے لاکھوں پکھرے پڑے تھے اب جاننا یہ تھا کہ یہ کانچ کے ٹکڑے آخر یہاں آئے تو آئے کیسے ان میں کئی سیمپل کا موڈرن لیب ٹیسٹ کیا گیا یہ میں پتا چلا کہ ان میں سے کچھ پارٹیکل ایسے تھے جن کا تعلق ہمارے دمیز سے دلکل ہی نہیں تھا اہم انفارمیشن بھی تھی جو اس لیب ٹیسٹ کے دوران معلوم ہوئی تو انفارمیشن یہ تھی کہ یہ گلاس کا ٹکڑا آج سے تقریباً تین کلور سال پرانا ہے ماننا تھا کہ اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ میریہ میں بہت بڑا میٹرائیڈ گیرا ہوگا ویسے تو ہماری دنیا کی طرف کئی میٹرائیڈ آتے ہیں وہ زمین کے ایٹمسفیر میں داخل ہیں تو فرکشن کی وجہ سے ان میں آگ لگ جاتی ہے اور وہ زمین پر گھرنے سے بھی پہلے ہوا میں بھاب پن کر اڑ جاتے ہیں لیکن اگر کسی میٹرائیڈ کا سائز بڑا ہو تو وہ ہماری زمین تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اس میٹرائیڈ کی وجہ سے بہت بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے مرائیڈ کا زمین پر گھنے سے ہونے والا دھماکہ نیکلیور باوم سے دس ہزار گناہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے اس دھماکے سے نکلنے والی کرمیش جتنی ہی ہوتی ہے جتنا سورج کا سرفیز گرم ہوتا ہے مرائیڈ کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جب یہ زمین سے ٹکراتے ہیں تو یہ نشانی کے طور پر زمین میں بہت بڑا کھڑا کر جاتے ہیں اتنا بڑا کھٹا ہوتا ہے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے آپ کسی کھائی کے کنارے کھڑے ہوں لیکن دیگستان کے اس سہرہ میں دور دور تک ایسا کوئی کریٹر موجود نہیں تھا دیکھ کر یہ لگے کہ یہاں کوئی میٹرائیڈ کی رہا تھا ریزرٹ کلاس کی مسٹری ایک کے بعد ایک نیا موڑ لے رہی تھی اب بات ٹوٹن خامون کے نیٹلس سے شروع ہو کر نیٹرائیڈ تک جا پہنچا تھا اس ایکسپارٹ سے لے کر میٹرائیڈ ایکسپارٹ سارے یہی معاملہ سلجانے میں لگے ہوئے تھے فاروق الباز جو کہ ایک سائنٹسٹ اور جیولوجسٹ بھی ہیں نے اس الجھے ہوئے معاملے کو آخر کار سلجا ہی لیا فاروق الباز نے سیٹلائٹ ایمیج کے ذریعے اس ریگستان سے ہنڈریٹ کلومیٹر دور ایک سپارٹ کی نشاندے ہی کی جہاں پر ایک اسٹرائٹ گرا تھا ساتھ جیولوجسٹ ہونے کی حصیت سے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ ریگ کا سمندر سات ہزار سال پہلے کبھی ہرہ برہ ہوا کرتا تھا اور یہاں پر کئی نتیاں اور پہاڑ بھی موجود تھے کہ یہ گلاس کا ٹکڑا تین کروڑ سال پرانا ہے تو یہاں کا نقشہ بھی بلکل مختلف ہوا کرتا تھا تو دیزرٹ گلاس کی ویسٹری کو سول کرنے میں سائنس دانوں کو سو سال لگے گلاس کو دیزرٹ گلاس کی اپیور شریکہ گلاس بھی کہا جاتا ہے جو کہ افریقہ کے اس ریگستان میں ہی پایا جاتا ہے ساتھ سال جب سینڈ جان اپنی موکیشن چینڈ کرتی ہیں تو اپنے نیچے دبیر میں گلاس کا تکڑے درامت ہوتا ابھی تک سائنس دانوں کو جو سب سے بڑا جبڑا ملے ہیں اس کا وزن 36 کلو گرام ہے ساتھ ہوں آپ کو انٹرنیشنال 24 ٹی وی کے یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ